شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو خانکے کا نایت ہے سب جہاں کا مالک ہے سب جہاں کو پلنے والا ہے باری تعالیٰ تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے پناہ مانتے ہیں باری تعالیٰ ہم کو اپنی حفظ و مال میں لگ آج کی جو تقریب کا موضوع ہے ادھر ہمیں جمع ہے نصیب بھان عزیزہ صاحب کی آفیس میں آج کی تقریب کا موضوع ہے آج سے ہم اس آفیس کو ایک پاکستان ہوس کا نام دینے جا رہے ہیں جہاں پر تمام پاکستان سے چاہے وہ بلوچی ہے سندھی ہے پنجابی ہے ہر کوئی اس میں اس کو ہم ادھر نوائٹ کرتے ہیں کوئی کسی قسم کا آپ کا ایشو ہے آئے ہم ایساں ڈسکس کر رہے جس میں ہم آپ کی حاضرہ کی ہلپ کرنے کے لئے تیار ہیں اور پہلے بھی سیم علی خاندہی صاحب کا آفیس ریجسٹر کرانے کا دیکھیں ابھی جو پیشل ایکشن ہوئے ہیں اس میں بھی بتایا گیا ہے ریجسٹر کی امیت کیا ہے سیدھر سب دوستوں سے یہ ریقویسٹ کریں گے ادھر آئے اپنا ریجسٹر کرائیں اور کسی بھی قسم کے معاملات کے مطابق ہم سے ڈسکس کریں ہم حاضر ہیں ہیدھر آپ کے لئے اور ہمارے نسیم بھائی لیزئی صاحب سے ریقویسٹ کریں گے مقصد سے آپ کچھ اس کے بارے میں عرض کریں تو آپ صاحب کی تعلیم میں سیم بھائی لیزئی صاحب آتے ہیں پلیس تینکیو اشتیاب صاحب میں جیسے کہ آپ صاحب جانتے ہیں ہم صاحب پاکستانی ہیں میں سندھی پنجابی پتھان بھروچی پشمیری چیزوں کو بلیم نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنے سال ہو چکے ہیں تو آج میں ایک قوم بن کے سوچنا ہوگا پر کہ سندھی پنجابی بھروچی وغیرہ یہ چیزیں ستم کرنے ہوگی کیونکہ دنیا میں وہی قومیں ترکی کرتے ہیں وہی دوک ترکی کرتے ہیں جو ایک قوم بن کے سامنے آتے ہیں اپنے آپ کو پیچھ کریں تو ہمیں پہلی دوبارہ یہ چیزیں کو ختم کرنا ہوگا یہ ہماری جگہ ایک ارچے سے حمدلاللہ گیسٹ آس کے طور پر جو بھی میمان آتے ہیں ادھر سے بھی پاکستان سے بھی بھی سب کو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روش کروں اور جو توفیق ہوتی ہے اپنی توفیق پندابی سب کی کرتا تو ہم نے اس جگہ کو ہم سب دوستوں نے ملکے راجع صاحب اشتیار صاحب ہیں عزبال خان صاحب ہیں عزبال خان صاحب ہیں صلی اللہ دین خان صاحب ہیں منور گونڈل صاحب ہم سب لوگوں نے یہ ملکے کی اس جگہ کو پاکستان ہاؤس کا نام دے جائے کیونکہ یہاں لوگوں نے اپنے اپنے صاحب رکھا ہوا ہے تو ہم چونکہ یہ مرکز میں واقع آ رہے ہیں مکی مسجد کے بلاک میں ہیں تو جو بھی پاکستانی ہیں آپ پاکستان سے آنا چاہیں تو اگر آپ کو پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم آپ کے حل کریں گے آپ ہمارے پاس آئیں دھیریں جب تک دھیرنا چاہتے ہیں ویسے بھی آتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو پاکستانی ہیں دوسری سٹیٹ سے آتے ہیں کہیں سے بھی آتے ہیں تو وہ سارے کا سارے لیتا ہے تو اس میں کوئی بغیر کسی کاش کے بغیر کسی پرک کے بغیر کسی صوبائیت کی نسل کے پاکستانی جو ہے جو ہے پاکستانی وہ انوائٹڈ ہے ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ تک کہیں سکیو آپ آئیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ علیزائی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جیتے ہیں ہمارے دو تین پرگرام ہیں جو کافی دو ازار ایک سے چل رہے ہیں ہمارے سب سے بڑا جہاں پہ امریکہ میں جو پرگرام ہیں وہ پاکستانی ووٹرز ڈاک پارٹ ہے یعنی پاکستانی ووٹرز ڈاک پارٹ ہے یعنی پاکستانی ووٹرز ڈاک پارٹ ہے تنظیم کا نام ہے اس نے الحمدللہ بیس ہزار سے زیادہ ووٹ اس وقت تک پر ریجشترڈ ہو چکے ہیں اب چونکہ الیکشن کا سال ہے آپ پتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی امریکہ میں الیکشن کا سال ہے تو اس کے لیے ہم آپ کمپین شروع کر رہے ہیں پاکستانی ووٹرز ڈاک پارٹ ہے ہماری ویب سائیڈ ہے www.pakistaniwoters.org میری ان تمام پاکستانیوں سے یہاں پر سٹیزن ہیں اور اگر اب بھی تاکونوں نے ووٹ ریجشن نہیں کیا تو میری سب سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویب سائیڈ پر جا کے www.pakistaniwoters.org جا کے آپ کہیں بھی رہتے ہیں امریکہ کسی بھی سٹیٹ میں ہو آپ اپنا ووٹ ریجشن کرائیں آپ پتہ ہے کہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے اور اگر ہم نے یہاں پہ رہنا ہے تو یہاں کے سسٹم میں انوال ہونا ہوگا تو ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے راکھوں میں اپنی اپنی سٹیٹس میں جہاں تک آپ کا الکہ عباب ہے سب سے کہیں کہ آپ اپنا ووٹ بھی ریجشن کریں اور اس ووٹ کو ریجشن کرنے کے بعد آندہ آنے والے پرہمدی اور دوسرے الیکشن میں پرہمدی اور دوسرے الیکشن میں اس کو استعمال کریں کیونکہ اگر ہم نے اپنی ایک طاقت بننا ہے اور اپنے ایشو اور مسائل اگر ایوانوں تک جہاں تک پچانے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بوٹ کی طاقت بننی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں دو ہی طاقتیں ہیں ایک بوٹ اور دوسرا نوٹ نوٹ ہو سکتا ہمارے پرمینتک بس کام ہو لیکن ہم بوٹ کی طاقت بن سکتے ہیں ہم ہمارے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ جو سیٹیزر ہیں لیکن وہ بوٹ ریجیسٹر نہیں کرتے اور اگر ریجیسٹر کر لیں تو اس کو کاس کرتے کے لیے ٹائم میں نکال دیکھ اور یہ ہماری سب سے بڑی ضروری ہے تو میرے سمام پاکستانی بھائیوں سے دوستوں سے جو کسی میں امریکہ کے سٹیٹ میں رہتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے اس میں ہم پچیس سٹیٹ چپٹر خائم ہو چکے ہیں آپ پچیس سٹیٹوں میں کہیں بھی آپ لیتے ہیں آپ آن لائن جا کے اس پہ اپنا بوٹ ریجیسٹر کریں بوٹ ریجیسٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک بوٹنگ کارڈ جو ہے وہ گھر میں آیا جائے گا اور رہے کہ آپ آنٹر ایلیکشن میں حصہ دے سکتے ہیں تو ہم آج سے یہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں مہم اور آپ ہی میڈیا کے ذریعے سوچن میڈیا میں بھی یہ چیز چلے گی انشاءاللہ ہم ایلیکشن طاقت کو کریں گے یہ ایک فری خدمت ہے ہم اس کے لئے کوئی چارجز یا کوئی مطلب اعمال دی رہے ایک فری خدمت ہم چاہتے ہیں کہ جسی دوسری کمیونٹیز انہوں نے کسی طاقت سے بوٹ کی طاقت سے اپنے آپ کو منوایا ہے تو پاکستانی کیوں نے تو لہذا میں آپ سے پھر آپ سے پسٹ کروں گا کہ آپ بوٹ کو ریجیسٹر کرائیں اس کی طاقت پر استعمال کریں اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں اور پاکستانی کمیونٹی کو بھی یہاں پہ امریکہ میں سٹرانگ کریں اس کے لئے ہمارے یہاں پہ دوسرا جو پرگرام ہے اس کے لئے انشاءاللہ ہمارے اگلے ویگ سے شرد وائلس کو دیوائیو کر رہے ہیں وہ کونسلنگ سائرکس کا ہے ہماری کمیونٹی میں خاص طور پر نیوی یارٹ کے ایریا میں یا ٹرائیسٹیٹ ایریا میں دومیسٹک وائلنس کے فیمیلیوں میں بڑے ایشوز ہیں جیسے اسپنڈ وائف کی جبرے ہیں بچوں کی جبرے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک سائیکالوجسٹ ایک ہائر کی آئے انشاءاللہ اب وہ بند سے بھی صاحب آیا کریں گے یہاں پہ پاکستان ہاؤس میں کسی بھی کسی بھی خاندان کو کسی بھی بھر کو جو کہ دومیسٹک وائلنس کا شکار ہے پیسنگ کر رہا ہے یا اس کے محلے میں آگے پیچھے کہیں ایسی حسائل ہیں تو ہمیں بجھائے پولیس کے جانے کے یا پوٹو کے دیکھے خانے سے بہتر ہے کہ اپنی ویزر بچائیں اور اپنے پیوٹی کی ویزر بچائیں اور یہاں پہ آئیں ہم کوشش کریں گے ہمارے پاس اس میں یہ کہ مجھدی سکالو بھی مجھدید ہوں گے انشاءاللہ اس میں اور ایک سائیکالوجسٹ بھی جو فری اف کارس سروس پاکستان ہاؤس کی طرف سے علیہ وائی پانٹیشن کی طرف سے ہوگی تو اس کے لئے بھی آپ راپتہ کر سکتے ہیں ہمارے اس کے لئے ویب سائیڈ ہے جیسے آپ نے بتایا بھی ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری علیزائی فانڈیشن کی جو ویب سائیڈ ہے وہ ہے www.alizaifoundation.com اس میں ساری ان چیزوں کے بارے میں تفصیلات حضور ہیں آپ اس کو وزر بھی کریں اور ہمیں فیڈ بیٹ بھی کریں اور ہمیں مشورس بھی نوازیں ہیں اب یہ پاکستان ہاؤس جو آپ سب کا ہاؤس ہے یہ کسی ایک خرکنی ہاؤس ہے یہ ہر پاکستانی کا ہاؤس ہے ہر پاکستانی یہاں پہ آ سکتا ہے اس کے لئے اور کچھ بس آئے لیں کسی کے جابز کے اپارٹمنٹ تلاش کر رہے ہیں تو یہ ہم دس بارہ دو چونہ جو اس کے میبانی میمبرز ہیں ان سب یہ سب کوشش کر کے انشاءاللہ اگر کسی کوئی جاب کو مسئلہ ہے راجل صاحب تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کا پاکستان ہاؤس اس میں بھی آپ کو تعاون کرے گا تو میں آپ کو اپنے کے لئے آپ کو انبائیڈ کروں گا کہ آپ آئیں اس کا نام پاکستان ہاؤس ہے یہ ہر اس پاکستان کے گھر ہے جو پاکستان میرے گا آلی جی ساتھ ایک سوال بتائیں یہ جو آپ نے سیکیترس کا ذکر کی گئی ہے وہ جو دمیسٹک والیشن کیا ان کو کوئی چیز کریں گے ان کو میڈیسن دیں گے یا کیا کریں گے اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں تھیرپی ہوتی ہیں میڈیسن ہم نے میڈیسن نہیں کرتے کہ میڈیسن تو آپ کو خراب کرتی ہے یہ صاحب جو ہیں کیونکہ سائیکالوجس کی ہیں انہوں نے پی ایجی کی وہ یہ سینئر آتی ہیں یہ اگر کسی کے مسائل ہیں مسائل کا طور پر ہسپنڈ وائٹ کا مسئلہ ہے یہاں پہلے بھی کام کر چکے ہیں پانچھیں سمکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارے پاس سائیکالوجس کو ہی نہیں تھا تو اس میں ابھی بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے نا فانٹیشن ڈاٹ آرگ پر تو اس میں کانسلنگ کا ایکسپشن موجود ہے جس میں آپ دیکھیں گے ایک اٹرنی ہے بڑے مچھور اٹرنی ہے خالد آدم صاحب جو یہاں پہ پینتیس سال سے ان کا اسٹویلیاں سے عبدالوان کمر صاحب ہیں مفتی عبدالوان کمر صاحب بڑے بڑے بڑا نام ان کا وہ بھی دومیٹی کا احصہ ہیں پھر محمد ارشاد صاحب سائیکالوجس جو ہیں من چیز جو وہ ہیں تو وہ بندوں کو سائیکالوجی کے ذریعے بندوں کو سمجھائیں اگر والدہین کا بچوں کا مسئلہ ہے تو والد بچوں کو علیتر سے سمجھائے جائے گا تھیرپی دی جائے گا کانسلنگ کی جائے گی کہ وہ یہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے ہم نے اپنے مذہب کے مطابق اپنے کلچر کے مطابق اپنے بیو بچوں کو ٹرین کرنا ہے اس ملک میں غلطیں تو ہوتی ہیں تو غلطیوں کو انشاءاللہ وہ جو ہوں گے سائیکالوجس صاحب ہیں سائیکالوجس صاحب ہیں آج امید ہے وہ انشاءاللہ ہم نے کسی کرائیں گے تو انشاءاللہ ان کا دیکھتے ہیں کون سا سکیجل بند سے بھی ان کو یہاں پر موجود ہوا کریں گے تو اس دوران کوئی صاحب بھی جن کو جو انفیسنگ کر رہے ہیں دومیسٹر پارنس کا وہ آئیں بڑے اتمنان سے آئیں بڑی فسدی سے آئیں ان کا جو بھی ہے مسائل ہیں ان کو شو نہیں کیا جائے گا نہ کہیں کوش کیا جائے گا بلکہ ایک عزت ایک عزتتار طریقے سے آپ کے اور سائیکالوجس کے درمین جو بھی ہے نا وہی ہیں اور کوئی بدلس میں خواہد نہیں ہوگا تو بجائے خوف و خطر آپ آئیں اگر فیملی کے مسائل ہیں تب بھی والدین بچوں کے مسائل ہیں تب بھی ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری کمیونٹی یہ اشیوز جو ہیں نہ پولیس تک جائیں نہ پورٹوں کے چھتر ہم گئے ہماری ایک کوشش ہے یہ بھی فریاب کاس کوشش ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام سے بات کریں میں ایک تھوڑی سی بات اکسٹینڈ کرنا چلوں سائیکیٹرس کا جو مسئلہ ہے آج کار ہر گار میں ہے یہ چیز بچوں میں ہے اور تمہیں چیچڑا فون دیکھیں کہ گار کے مسائل ہوتے ہیں اور تمہیں بچوں میں دیکھا گیا ہے وہ سکتے ہیں یہ نارمل ہے طبیعت کی وجہ سے ہے لہذا ہر سب کو اسے پلارش کریں گے کہ آپ آئے کر اپنا ان سے ڈسکس کریں جو آپ کے یہ فیٹر میں آپ کی مچھوڑ کے لئے کی بہت اچھا رہے گا تو میرے کوئی دوست رائے صاحب آپ مجھ بات دنا چاہے کہ میں کہتو جی خان صاحب جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا دل دیا ہے تو میں تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر کوئی مسئلہ مسئلہ رہے کوئی کسی کوئی پرابرم ہے تو آئیں پاکستان حس تو انشاءاللہ یہ سارا کام جو نبو کریں گے مائے برزر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے آپ پریز تو دو اتفاس کہنا چاہیں گے یہ ارگانیزشن جو ہے سب کے لئے ہے سب کا کام ہے پاسو رکھ کریں سب سے جوائن کریں بتائیں اپنا اپنا مسئلہ کھول گئے تب جا دے بات بن سکتا گائے جوئی مسئلہ ہوکے تو ہمٹ کرنا ہے تو بھی ہر سکتے ہیں اپنے اپنے باہت دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے مالیت پاس زفر بھائی ہے زفر بھائی ہے آپ کسی جنبات کرنا چاہے ہوئے جی جی بے کسی بے کسی کسی کوئی مسئلہ بھی ہو گوازہ ایک شہرلہ اچھے تیکھر اس کی تیکھر کی جائے دی تو بس نہیں میں کھنا جا ہم ہمارے ساتھ بار بائی ہیں بار بائی سے بات کر دیتے ہیں بہت کل باش چیز ہے جو بڑی چیز ہے بھی جو انیکشن ہونے والے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ مل کا مطلب ہے ہم بنائیں اپنا ایک قسم کی پورس کریں کہ ایسے بندوں کو ووٹ کریں جو کہ ہمارے مسائل ہیں وہ آگے پجا کریں تو اس کے ساتھ باقی یاد بندہ جو ہے یہاں پر ویلکم ہے کوئی بھی پاکستانی ہوگو کسی سے بانگا بھی ہو تو ہم ہم ویلکم کریں گے اور ان کے ساتھ کپریٹس کرنے کی کوئنش کریں گے تو کیٹنر کی نصیب آئی صاحب کو اللہ الحمد دے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں اور اس کے کاموں کے لئے ہمیشہ وہ آگیا ہیں انشاءاللہ اب اس کے سواد آپ نے دعا مہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو مقصد کے لئے جانے لہا پاکست میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایبراہیم آواد یاد ابراہیم انہ کا حمید و مجید ایم باری تالہ یہ جو مقصد ہم نے سٹار کیا اس کو یا باری تالہ دنزاد کو کی تک اٹھرکی اس کو نصیب فرمائا ہم ساب بھائیوں نے یا باری تالہ یہ جو بہت ایک مقصد سٹار کیا ہے ہم ساب کو ایک صادق اٹھے ہو گر کام کرنے کی تفیق عطا فرمائا ایم باری تالہ اس پردیش میں جس ملک میں ہم لے رہے ہیں ہم سب لوگوں میں اتفاع محبود و سلوک پیدا فرما ہم سب دوستوں میں اتفاع محبود و سلوک پیدا فرما ہم باری تعالیٰ اس پاکستان ہاؤس میں اپنی ریف دی ناظر اتا فرما اور ہم کو دن رات جاتا سے جاتا محبود کام کرنے کے تحفیق اتا فرما بنا آدین آفر دنیا حسانتوں وقف آخی راتی حسانتوں وقی نظاب النار وقی نظاب القبری وقی نظاب الحجری وقی نظاب المدان آمین یا رب العالمین یا رب العالمین